الحمد للہ رب العالمين حمد للہ رب العالمين جس نے دبعہ آگ سے بھی بچا لیا اس کے موں سے بھی نکل گیا یہ بات روایات صحیح میں ہے تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنصَرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُمْ ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں اس لیے جب صاحبہ نے گھبرا کے کہتا ہے کہ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ تو فورا جواب آیا اِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِبُ اللہ کی مدد قریب ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہلِ حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیئے بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمعے رہے مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے اس کو کبھی پاؤں میں لگدش نہیں آنی چاہیئے جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے تھے اب دیکھیں شیخ علیہ السلام پر تحبیہ کو کونے میں قید کیا گیا لیکن انہیں فرمایا کہ بھائی مجھے کونے میں رکھو یا جیل میں رکھو جہاں رکھو مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں یہ جو فتاوہ ہے نا یہ انہیں وہی بیٹھ کے لکھا اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہے تھے وہاں بھی وہ گبر آتے نہیں ہیں جو اللہ کی طرح امتحان ہے امتحان ٹھیک یوں سمرہ السلام کتنا عرضہ جیل میں رہے اللہ بھی سفیس سجن بز آسی نہیں یہ امتحان آتے ہیں مجھے یاد آگیا کل وہ ہماری بہن آئی تھی ہمیں ملنے ڈاکٹر فوضیہ صدیقی جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن ہیں اور آفیہ مظلومہ اس وقت کنی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا قل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہلے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھ ہی ساری میں نور بھگر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ نہیں کر سکتے ہونا دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو یہ آئیے اور ہی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے کوئی جائے ان کو کیا غم حضرت کے یاد رکھیں مجھے ایک ذمہ دار آدمی نہیں بتایا تھا کہ اوبامہ جو پرنسڈنٹ تھا نا امریکہ کا اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس یہ تو مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے کسی جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا نہ ہماری پر وسائل ہیں نہ طاقت ہے ہاں بس ایک طاقت ہے وہ طاقت ہے دعا کی کہ رات کو تحجد میں دو رکعت پڑھ کے روکے بہن کے لئے اللہ سے دعا کریں اور جو نہ ہم قیدی پڑے ہوئے ہیں یہاں جہاں بھی جیلوں میں ہیں اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو یہ آئیت آفرمائے اور جو اللہ کے رسلے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ ان کے پاس باندگان کو ساملے جیویلت اللہ ان کے پاس باندگان کو ساملے جیویلت